موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سلمہ عزیز وزیراعظم چناب عمران خان صاحب نے نوجوانوں کی بہتری کے لیے جہاں بہت سے انیشیٹیوز لیے ہیں ان میں کامیاب جوان پروگرام بھی ایک بہترین انیشیٹیو ہے اس پروگرام کے تحت نہ صرف نوجوانوں کو بہت آسان ایک ساتھ پر کرزے فرام کیے گئے بلکہ ان کی ٹیکنیکل سکلز کو امپروف کرنے کے لیے بھی بہت کام کیا گیا اسی حوالے سے کامیاب جوان پروگرام ایک امید کی کرن بن کر سامنے آیا کامیاب جوان پروگرام میں کروائے جانے والے کورسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک زبردست کورس ہے جو کہ نیو ٹیک یونیورسٹی کروا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا اور اس کورس کے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے فیوچر میں کیا پوسیبیلٹیز بنتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو اس یونیورسٹی کا وزیٹ بھی کرواتے ہیں ان سٹوڈنٹ سے بھی ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکچولی اگر اس کو ہم سادہ لفظہ میں ڈیفائن کریں تو جب آپ ایک مشین کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہو فیصلہ کرنے کی صلاحیت کس بیس کے اوپر کہ وہ اپنی انوائرمنٹ سے کچھ چیزیں سیکھے گی لرن کرے گی اور ان کی بیسز پر وہ کوئی ڈیسیئن میکنگ کر سکے تو اس کو آپ اے آئی میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں دماغ میں ایک صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی ہم فیصلہ کس کو کرتے ہیں سیچویشن کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم وہ چیز ایک مشین میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اے آئی میں آ جاتا ہے ایون ایگریکلچر میں آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ کے جو آگے موڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہی شفٹ ہو رہی ہے جب یہ دو بیسک چیزیں اس کو آ جائیں گی تو وہ ان کو کسی بھی کام کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کوئی بھی ٹاسک پر فارم کر سکتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریسر سینٹر میں ہمارے سٹوڈنٹس جا رہے ہیں ابھی کل ہی ہمارے تین سٹوڈنٹس اپوائنٹ ہوئے ہیں پیڈ انٹرنشپ کے اوپر اسی طرح کورس کے دوران ہی ہمارے چار سٹوڈنٹس کل ہمارے پاس جو آٹھ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس ان کی جاب پلیسمنٹ ہو چکی ہے اس وقت تک جو پروگرام ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے میں نے ایک ایڈ دیکھا کامیاب جوان کے تھرو کورسز آئے تھے اور اے آئی بھی اس میں تھا اور آگے میری دو منس کی ویکیشنز آ رہی تھی تو میں نے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے اور بیسٹ پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں سیکھ سکتا ہوں تو ابھی یہاں سے جو میں اے آئی کے موڈل سیکھ رہا ہوں یہ میں اپنی ریسرچ پر یہ سیکھ رہا ہوں تو جو یہاں سے میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے اپنی ریسرچ میں انڈیگریٹ کرنا ہے اور یہ ایک ملٹی ڈیسپنری ہو گیا ہے کہ اے آئی کی ٹیکنالوجی اے آئی کے موڈلز میں جی آئی ایس میں یوز کر رہا ہوں تاکہ مور افیکٹیف ریزرٹس ہیں میرے پاس میں نے ابھی دیسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی آئی ٹی میں اس میں میں نے پائیتھن کو سیکھا تھا اور جیسی گریجویشن کمپلیٹ ہو اس کے بعد مجھے اس کورس کا پتہ چلا تو میں نے کہا یہ فری آف کورس ہے تو ادھر میں اپلائے کر دیا اور اپلائے کرنے کے بعد میں یہاں پر آگیا اور یہاں پر آ کر میرا کافی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پر ہمیں جو ہے بہت اچھے طریقے سے سب پروپر ایک ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے اور یہاں کے ٹیچرز یہاں کا سٹاف سب کو بہت زیادہ کوڈینیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری ہلپ کرتے ہیں یہ فری آف کورس رکورٹس ہے وہ لکھوں فیس سے زیادہ بہتر یہ یہاں پر انوارمنٹ ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں بہت اچھا انہوں نے یہاں پر ہمیں پیسیز کی جو یہاں پر پروسیسرز بغیرہ یوز ہوئے ہیں کافی ہائی پروفائل اور کافی اچھا ہے ہمیں انوارمنٹ دیا ہوا ہے تو یہاں پر لرننگ بہت زیادہ ہماری ہو رہی ہے اور ہم کافی سیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیونکہ آگے آنے والے دور کے اندر کافی زیادہ اس کو مانگ ہوگی تو اس لحاظ سے ہم ابھی لرننگ سٹیج پر ہمیں اور کافی کچھ سیکھ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ کامیاب جوان کا کورس ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس ہے وہ پروائیڈ کروا رہا ہے اور وہ فری آف کورس ہے تو کچھ نالیج گین کرنے کے لئے میں نے کامیاب جوان کا کورس ہے یہ میں نے چوز کیا ٹیچر نے بہت ہیلپ کیا ہے میرے ساتھ کیونکہ کوئی بھی گراؤنڈ نہیں تھا اور کوئی پروگرامنگ کا کوئی نالیج نہیں تھا تو بہت یہاں ایکسپیرینس رہا بہت کچھ سیکھنے کو ملائے انشاءاللہ ہم اس کو پر ایمپلیمنٹ کریں اپنے بچھلر میں اور اپنی فیوچر لائف میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہائیلی پیڈ کورس ہیں انٹرنیشنلی تو ہم لوگ یہاں پہ اگر اپورچنیٹی ملی ہے فری آف کورس بچوں کو یہ اور کیونکہ اس کے بھی بہت ڈیمانڈ ہے اے آئی نے ہماری ہر چیز کو اوٹے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہماری ڈیری لائف میں بہت زیادہ انواللہ گوگل پہ آپ کو سرچ کرتے ہیں تو جو ریکمینڈیشن آتی ہیں اس میں بھی اے آئی انجنز ہیں اس کے علاوہ آپ کے موبائل میں سیری ہے جو اپس ہیں وہ ساری بھی آپ کی اے آئی بیسٹ ہیں تو اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ سے آتے ہیں سیکھتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنلی جو ڈیمانڈنگ سبجیکس ہیں اسٹائم وہ والا وہ کورس پر رہے ہیں جو اڈوانس ٹیکنولوجیز ہیں ہمارا نیکس سیشن جو ہے جنوری سے انشاءاللہ سٹارٹ ہے دیسیمبر میں ایڈویٹیزمنٹ آجے گی ایڈمیشنز کلوس ہو جائیں گے نومیمبر کے انڈ پہ ہم ایڈویٹائز کر دیں گے دیسیمبر میں جو ہے ہم انرول کر لیں گے سٹوڈنٹس اور جنوری سے انشاءاللہ ٹویٹی ٹویٹیٹو سے ہمارا بیاد سٹارٹ ہو جائے گا نیکس سکس منس کا ہم ساتھے کہ ان میں نے سمارٹ ڈیشن سسٹم بنایا ہے تو آٹیفیشن انٹیلیجنز یہ مختلف ویب سائٹ سے کرپنگ کر کے آپ کو سمارٹ ڈیشن بناتا ہے پر ایکزمپل ہمارے پاس جو بارٹک کرتے ہیں یا آسٹر میں رہتے ہیں اور اس کو انگریڈینٹ کا بتانے کہ کس طرح بریانی بنانی ہے تو اس کے لیے یہ ایک ریکممنٹ جیس ہے اس میں میں نے شوگر بی پی یہ بھی آپ کو ریکممنٹ کرتا ہے کہ اس میں اگر آپ کی شوگر ہے یا آپ کی بی پی ہے تو آپ کو اس طرح انگریڈینٹ بناتا ہے اس نے مجھے چارٹ بنا کے بنا دیا مختلف ویب سائٹ سے کرپنگ کر گئے کہ ان چیزوں سے یہ چیزیں بن دیا اور کس طرح بن دیا ایٹ ٹو ٹو ٹن سپیڈنس کا ہم لوگوں نے انٹرویل کیا بھی یہاں پر اور اس وقت تک اور دو سے تین کے مطلق ہم لوگ کنفرم ہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس پروسپیکٹ ہے آگے ہم سے انٹرویل دیا گیا ہمیں پروجیکٹ کے بارے میں کچھ پوچھا گیا ہم سے جو ہم ریسنٹل یہاں پہ کر رہے تھے اور جو ورکنگ پہ وہ بھی پوچھا گیا ہم سے اور ہم نے الحمدللہ اچھا ڈیلیور کیا کیونکہ ہم نے پروجیکٹ ڈیویلپ کیا ہوا تھا میں اسپیشلی تھینکفول ہوں اسمان ڈار صاحب کا جنہوں نے اتنی اچھی اپورچونٹی ہمیں دی تاکہ ہم اپنے سکلز کو اپنے کریئر کو ڈیویلپ کر سکیں تھینکفول ہوں اور پرائم مینسٹر جنہوں نے یہ اپورچونٹی پلیٹ فارم دیا اس میں آپ اپنے ایکسپریئنس یا اپنے کریئر کو ڈیویلپ کر سکیں نیو ٹک میں کامیاب جوان کا بیچ ٹو اس وقت اگزیکیشن فیز میں ہے اور فرسٹ فیز میں ہمیں کم سیٹس ملی تھی لیکن اس کے اتنی سکسیسفول کمپلیشن ہوئی فائیو ٹریڈز تھی ابھی نیو ٹک میں سکس ٹریڈز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں اور یہ تمام ٹریڈز ہمیں وہ الوکیٹ ہوئی ہیں جو ہائی ٹک کورسز ہیں تو انشاءاللہ بچوں کو ہم تین دن کا ایکسپو ہے انٹرویو کے بعد بچوں کو پلیس کریں گے انڈسٹری میں مختلف سافٹیئر ہاؤسز میں جائیں گے جہاں پہ وہ اپنا انٹرنشپ کریں گے جو انہوں نے یہاں سے نولیج لیا ہے اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کریں گے اس کی یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے یہ بیسیکلی پرائیم نیسٹر کا انیشیٹیو ہے ہمارے یوت کو سکل دینے کے لیے امپلائیبل سکل دینے کے لیے اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جس کا آپ نے پوچھا ہے ہم اس میں پریکٹیکل اورینٹڈ پورس کرا رہے ہیں جس میں بچوں کو پروجیکٹس بھی کراتے ہیں تاکہ وہ ایسا سکل حاصل کریں which is as per the requirement of the industry جی تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں آپ کو کامیاب جوان پروگرام کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس سے ملوایا ان کے ایکسپیڈنس آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ ہی نہیں بلکہ ان کو جو جوب اپرچونٹیز جو ہے جوب ایکسپو بے دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات فرام کی امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے کامیاب جوان پروگرام کے انڈر ہونے والے تمام جو کورسز اور ان کے جو فوائد ہیں ان سے آپ بہترین طریقے سے آگاہ ہو گئے ہوں گے اور جو بھی ہمارے ملک کے جو ہماری گورنمنٹ کے پوزیٹیو انیشیٹیوز ہیں ہمیں ان کو سرانا چاہیے ان کو ہائلائٹ کرنا چاہیے ہر وقت اپنے ملک کی برائی کرنا یا نیگٹیویٹی کو پروموٹ کرنا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے اور جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے میں نے کوشش کی ہے آگے آپ کی مرضی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنی طرف سے کتنا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ